اسلام علیکم میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیب چینل اور اس وقت جی بنگلہ دیش میں عوام جیت چکی ہے اور عوامی احتجاج کے سامنے بیس سالہ حکومت کا دھڑن تختہ ہو گیا ہے لیکن وہاں کے حالات اور پاکستان کے حالات میں کیا مماثلت ہے اس پہ بھی بات ہوگی اور ساتھی ساتھ ایک سرپرائز بھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں دینے جا رہے ہیں اور وہ سرپرائز بھی اسی سے ملتا جلتا ہے کیونکہ آج ایک بہت اہم پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے ہم عرصت موجود ہیں اس وقت رزوان شہزاد صاحب ہم مختلف چیزوں کا آہاتہ کریں گے اور ایک پوری پکچر کریں گے کہ اس وقت کی سیچویشن کیا ہے اور ہمارے لیے سبق کیا ہے رزوان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جماعت اسلامی پر پبندیاں لگائیں حسینہ واجد نے وہاں پہ لوگوں کو تختہ دار پر لٹکایا اور اس کے بعد اپنی حکومت وہ نہیں بچایا سکیں اور پھر وہ بھارت بھاگ گئیں یا اشرف غنی کو یہ اعزاز حاصل تھا یا اب پھر انہیں حسینہ واجد صاحبہ کو اعزاز حاصل ہوا ہے اپنے ہی ملک میں سے بھاگنے کا جب اقتدار تھا تو اقتدار کے مزل یہ اور اس کے بعد پھر خموشی کے ساتھ جب اقتدار جانے کا وقت ہوا بھاگ گئیں آپ ان حالات کو کیسے دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے تو فیاد صاحب آج آپ کے علم میں یہ ہے کہ پانچ اگست ہے تو وہ بھی بڑا ایک امپورٹنڈ ڈے ہے کیونکہ پانچ اگست والے دن ایک تو یوم استحصال منا رہے ہیں ہم کشمیر کے حوالے سے جو بھارت میں ہوا جو بھارت نے فیصلہ کیا تھا اس کی جو خصوصی ایسیتی اس کو ختم کیا آج کے دن ہی حزینہ واجد بھی اقتدار سے نیچے ترتی ہیں اور آج کے دن ہی وہ بھارت جو ہے وہ فرار ہو جاتی ہیں پھر آج کے دن ہی عمران خان کو بھی ایک سال مکمل ہو گیا ہے جیل میں بیٹے ہوئے اس حوالے سے بھی ہم نے آگے چل کے بات کرنی ہے یہ پس منظر بتانا بھی اس لئے ضروری ہے کہ یہ دن بڑا امپورٹنس کا حامل ہو گیا ہے جتنا جتنا ہم دیکھ رہے ہیں ڈیولپمنٹ جو ابھی ہم نے ڈسکس کی جو ہم نے لوگوں سے بات کی اور جو انفرمیشن کل کی اس کے بعد ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ جب عوام اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں جب وہ ارادہ باندھ لیں کہ بھائی جان جائے یا کچھ اور جائے لیکن اب یہ جو ایک فیصلہ کیا ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے تو پھر اسی طرح جو اقتدار کے جو پجاری ہوتے ہیں نا وہ اسی طرح اقتدار کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں کہ جان بچا لیں پھر کسی ٹائم کوئی اور ساز باز کر کے کوئی کھانی ڈال کے نا دوبارہ عوام میں واپس آنے کی کوشش کریں گ ہے اور انسانی حقوق کے جتنے بھی عالمی ادارے ہیں ایمنیسٹو انٹرنیشنل کو لے لی جائے یا کوئی بھی ادارہ ہے وہ ان کی مخالفت کر رہے تھے دیکھیں اسلام بنگلہ دیش میں جو ہے وہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے وہ پیک پر تھی مطلب آپ دیکھ لیں کہ کتنے عرصے سے ہر جگہ ریپورٹ ہو رہا ہے اور یہ جو خاص کر ابھی ایک مہینہ پہلے سے طلبہ مومنٹ شروع ہی یہ جو کوٹا سسٹم کے خلاف انہوں نے بات کرنا شروع کی اسٹینس لیا اب جب آپ اپن ملک کے طالب علم کو دہشتگرد سے تشبیح دیں گے کہ یہ جو سڑکوں پر لوگ اتجاج کر رہے ہیں یہ کوئی اور نہیں دہشتگرد دیں انہیں کچل دینا چاہیے انہیں مار دینا چاہیے تو میرے خال میں وہ مس کلکولیٹ کر گئی کہ شاید اب وہ جو لوگوں کے دل میں ان کے لیے وہ جگہ نہیں تھی ایک بات دوسری بات یہ کہ ایک جو لڑکا یا لڑکی سڑک پہ کھڑا ہوا ہے وہ کسی کا بیٹا بھی ہے کسی کی بیٹی بھی ہے کسی کی بہن بھی ہے اس کی ایک فیملی ہے آپ نے پوری ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں آپ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ سے جب یہ کوشش کریں گے کہ جناب میں جناب تحس نحس کر دوں اس کا جو مختصر جو یعنی کہ اس کا جو آپ کہہ لیں کہ جو کاؤنٹر جواب تھا وہ آرمی چیف نے ان کو دے دیا تھا پرسوں درسوں کہ نہیں یہ عوام ہے ہم ان کے ساتھ ہیں ہم ان کو کچلنے میں آپ کی مدد نہیں کریں گے اور یہ آرمی چیف وہی ہیں جن کو 23 جون کو انہیں نے تائنات کیا مطلب اپنی تائناتی کے چوالیس دن بعد انہوں نے ان کی حکومت کا وہ کہتے ہیں دھڑن تکتا کر دیا اس میں بھی عقل والوں کے لیے بے شمال نشانیاں ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی ہم اکثر سنتے رہے ہیں کہ جناب میرے عزیز ہم وطنوں جب یہ جو جس کو لے کے آتا تھا باز میں اسی کو بھانتا تھا یہ جو میرے ہم عزیز وطنوں جو میرے ہم وطنوں وہ جو کیا جملہ یار مو سے نکل نہیں رہا مجھے لگ رہا رضوان بھائی جو آج انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم ملک بنگلہ دیش کو بہتر بنائیں گے تو میں کیا پتا ہے کہ یہ ان کا زیا مومنٹ ہو کیا پتا ہے یہ ان کا مشرف مومنٹ ہو کیا پتا ہے یہ ان کا ایوب مومنٹ ہو کہ یار مارشل لاو کی ابتدا ہو سکتا ہے وہ جو یا مارشل لاو نہیں تو کم سے کم ہائیبرڈ رجیم ہائیبرڈ رجیم کا تو پہلے بھی وہاں پر کونسپ بڑا عام ہے وہ اس طرح کہ وہاں پر اگر ملک نہیں تو کم سے کم وہ انڈیا کے زیر اثر ضرور رہے ہیں انہوں نے جتنے کام کیے جتنے فیصلے کیے جو آپ نے شروع میں یہاں پہ ہمیں بتایا جاتا تھا بنگ دیش مانڈل آپ دیکھیں ترقی بھی کر رہے ہیں پیسے بھی کمار رہے ہیں جی ڈی پی بھی بہتر ہے پیسہ بھی آ رہا لوگوں کے پاس سب کچھ ہے پھر بھی ایک جاب کوٹے کے لے کر پورے ملک میں جب اتنے مزاہرے شروع ہو جائیں اور آپ کو حکومت چھوڑ کے دوسرے ملک فرار ہونا پڑ جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ جو میٹیریل چیزیں ہیں یہ جو آپ کی یعنی کہ روز مرہ کی چیزیں مہنگائی ہیں یہ سب بھی میٹر کرتی ہیں لیکن جب آپ ایک چی ہے وہ ہم اکسے سنتے آتے ہیں کہ یار طاقت کا اصل سرچشمہ جو ہے وہ عوام ہے ہمارے لیے ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم نے جو آج عملی اس کا مظاہرہ دیکھا ہے یہی مظاہرہ آپ نے ترکی میں بھی دیکھا تھا ٹھیک ہے ہمارے عوام کیا کر رہے ہیں آپ جب کسی کاؤز کے لیے نکلتے نہیں ہیں جب آپ کسی کاؤز کے لیے محنت نہیں کرتے بات نہیں کرتے بات نہیں کرتے باہر نہیں آتے ہیں تو وہ خود بخود نہیں اچھیو ہو جائے گا نہیں آزاد کشمیر کے عوام نکلے اور دیکھیں انہوں نے بل اپنے کم کروالی ہے تو آزاد کشمیر والے نکلے ہیں تو ان کو تین روپے یونٹ مل رہے ہیں نا میں اور آپ نہیں نکلے ہیں تو ہمیں زیادہ پڑھ رہے ہیں جماعت سلامی بیٹھ ہی ہے پینڈی لیکن ہم نہیں جاتے تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس اپنے کاموں کے لیے نہیں فرصت ہم جماعت سلام کوئی کام ہے کوئی بادشاہ تھا نا وہ لوگوں کو چھتر مارتا تھا اور وہ اب عوام جو ہے انہوں نے ایک دن احتجاج کیا انہوں نے کہا جی بادش نے کہا کہ چھتر مارنے پر ناراض ہوں گے تو ہوا یہ کہ وہاں پر لوگوں کا جب مطالبہ رکھا گیا تو لوگوں نے بڑا حیران کن مطالبہ کیا انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم نے صبح جانا ہوتا ہے جب آپ چھتر مارتے ہیں آپ نے بندہ کڑا کیا ہوئے ایک تو ہمارا گھنٹہ ڈیٹ زائی ہو جاتا ہے بہتر آپ بندوں کی تعداد بڑھائیں تاکہ ہمیں چھتر مارنے والے زیادہ ہوں اور ہمارا ٹائم بچے تو صورتحار یہ ہے کہ ہم خود نکلتے نہیں ہیں اپنے حقوق کے بات نہیں کرتے ہیں اور حقوق لینے پڑتے ہیں جس طرح بنگالی عوام نے لے لی ہیں تو باقی ظاہر ہے وہ انڈیا کی زیرے اثر ہیں آپ دیکھنا ہوگا جماعت اسلامی پر پبندی لگائی گئی ہے تو ہاں وہاں نہیں ہے اچھا ہے ہاں ایسے ہی ہے اب جماعت اسلامی کے اوپر پبندی اگر یہی برقرار رہتی ہے اگلی حکومت میں بھی پھر تو آپ سمجھیں فوج ابھی بھی انڈیا کے زیرے اثر ہے جو ابھی لگ رہے ہیں آئندہ دنوں میں یہ سب سے امپورٹن فیکٹر ہوگا کیونکہ آپ پچھلے ماضی کی جو آپ نے مثال دی کہ لوگوں کو پھانسیاں چڑھا دی گئیں صرف اس جرم میں کہ ان کا تعلق جو ہے جماعت اسلامی سے تھا یا انہوں نے کسی طور پر کبھی جماعت میں سعب کیا تھا اب جب ایک ملک میں یہ صورتحال ہو اس کے بعد آپ پبندی لگائیں اور اس کا ساری دنیا کو پتا ہو گئے یہ پبندی صرف اس لئے لگی ہے کہ پیچھے آپ کے ایک اور ملک ہے جو آپ کو انسٹیگیٹ کر رہا ہے جو آپ کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آئندہ دنوں میں کیا جماعت اسلامی کے اوپر سے پبندی ہٹتی ہے یا نہیں ہٹتی ہے اگر یہ ہٹتی ہے پبندی بگ چینج ہے وہ چینج آ گیا ہے وہاں پر ایک امپارشل سیٹ اپ آ گیا ورنہ ایک اور نیا ہائیبریڈ سسٹم آ جائے گا ایک نئے اور ہائیبریڈ سسٹم میں جو ہے وہ اسی طرح چیزیں چل سو چل ہوں گی چہرے بدل جائیں گے اور تشریف شاید بدل جائے گی چھتر پھر بھی پڑھتے رہیں گے چھتر پڑھتے رہیں گے اور ہم نے کہا آدھا جی شروع میں سرپرائز ہم دیں گے سرپرائز کیا رکھا ہوا آپ نے سرپرائز میں یہ کہتا ہوں کہ جو پورا آپ کمپیریزن جب کرتے ہیں آپ کے ملک میں آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں کہ جب ان کو اقتدار سے نکالا جاتا ہے یا وہ نکلتے ہیں تو وہ ملک سے بھاگ جاتے ہیں بھاگتے ہیں نہیں بھاگتے ہیں میرے نظر میں ابھی تک صرف دو لوگ ہیں جن کو میں نے ملک سے جاتے ہوئے یا فرار ہوتے ہوئے یا بھاگتے ہوئے نہیں دیکھا ایک تو ہیں عمران خان صاحب جو ابھی بھی جیل میں موجود ہیں ان کو شاید بہت آفرز ہوئی ہیں ابھی تک وہ ڈٹے ہو ابھی تک انہوں نے ان آفرز کو ایکسپٹ نہیں کیا دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں ایک دفعہ میں نے عمران خان صاحب سے سوال پوچھا تھا دوسرا آنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں اس بات پہ میں نے عمران خان صاحب سے سوال پوچھا تھا کہ آپ کو بیرون ملک جانے کی آفرز ہیں تو کیا کہیں گے آپ باہر جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے پاؤنڈ کی کتنی قیمت ہے چار ساڑھے چار سو روپے پاؤنڈ ہے میرے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں کہ میں وہاں پہ جا کے باہر برزانی ہم جا کے رہ سکوں تو میرا تو یہ پاکستان اپنا ملک ہے تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں وہاں پہ جا کروں کس موڈ میں تھے وہ انہوں نے آپ کو پیسوں کا کہہ دیا پیسوں کا انہوں کے لیے کبھی مسئلہ نہیں رہا وہ ایک ایڈ کریں گے کوئی کتاب لکھ دیں گے کوئی کومنٹری کر دیں گے چار سو کا پاؤنڈ ہے میں تو فورڈ ہی نہیں کرتا وہ بے شمار پاؤنڈ نکال لیں گے ان کے لیے پاؤنڈ نکالنا مسئلہ نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت وہ زیب داستان ہیں اس وقت جتنی چیزیں پاکستان میں چل رہی ہیں کہ ایک شخص جیل میں بیٹھا ہے صحیح ہے غلط ہے اچھا ہے برا ہے اس کو آپ پسند کرتے ہیں نہ پسند کرتے ہیں لیکن وہ بیٹھا ہے پچھلے زمانوں میں کیا ہوا پچھلے زمانوں میں یہاں تک روداد سیم ہوتی تھی یہاں تک کہانی بلکل یہ ہی رہتی تھی سکرپٹ یہی رہتا تھا اور اس کے بعد جو ہے بندہ باہر نکل جاتا تھا ٹھیک ہے اور دوسرے زرداری صاحب بیٹھ رہے ہیں ملک میں دوسرے جو ہیں آپ کے جو ہے وہ ہر دل عزیز زرداری صاحب جو ہے مرد حرج نے کہا ہوا جو مرضی کہیں آپ ان کو لیکن ان کا بھی جیل کا پیریٹ جو ہے نا اس کو آپ کسی طرح فیکچولی جو ہے نا انکریکٹ نہیں کہہ سکتے گیارہ سال بڑا لمبا حرصہ ہوتا ہے اس گیارہ سال میں وہ رہے ہیں اسی پاکستان میں رہے نا جب ان کی بیگم صاحبہ کا انتقال ہوا ہے اس کے بعد بھی وہ پاکستان میں آئے ہیں انہوں نے پاکستان کپے کا نعرہ لگایا سو یہ جو ایک عوامی پلس ہے نا یہ اس کو کنٹرول کرنا ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے جو میری سرپرائزنگ جو بات تھی وہ یہی تھی کہ آپ نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں عمران خان صاحب کو دیکھ لیں ابھی شباز شریف صاحب ہیں ان کو دیکھ لیں ان سے پہلے جو گزر گئے ان کو دیکھ لیں یا جو بعد میں آئیں گے ان کو دیک لیں جب تک آپ عوام کے ساتھ مل کر آگے بڑھنے کا کوئی پلان نہیں بناتے عوام کے دل میں آپ کی جگہ نہیں ہیں حسینہ واجد کا انتقام جو انجام ہے وہ دیکھ لیں تو پھر حسینہ واجد کا انجام ہے وہ سب دیکھ لیں ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے جی رضوان صاحب اپنی جو ہے وہ ماضی کے جنوکوں سے میں کوچھ ہمارے ہمیں جگانے کی کوشش کر رہے تھے تو اللہ کرے ہم جاگ جائیں اور مجھے اور رضوان صاحب کو دیجئے اجازت جی اپنی دعاوں میں یاد رکھی ہے اللہ اللہ علیہ وسلم